اسلام علیکم دوستو دوستو ایک بہت افسوس ناک خبر یہ ہے کہ جدہ میں ایک ہمارے بھائی پاکستانی بھائی کا سر کلم کر دیا گیا ہے وہ بھی سرعام تو اس بارے میں میں نے آپ سب کو بتانا ضروری سمجھے جو کہ آج ہی کے دن کلم ہوا ہے اس کا سر سرعام ایک جدہ کی ایک سڑک پہ دوستو تو مزید گرائی میں جانے سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش کے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں اور تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے ملتی رہے دوستو چلتے ہیں آج کی ویڈیو ایک طرف دوستو دوستو یہ باکستانی بھائی علی جو گجرم والا سے تعلق رکھتے ہیں اور انہوں نے سعودی عرب میں ہیروین جو سمگل کرنے کی کوشش کی اور ان کے پیٹ میں سے ہیروین نکلی ہے یہ شہر کیسے کیب سول کے ذریعے لے کے جا رہے تھے جو کہ آپ سب جانتے ہیں کہ سعودی عرب کے لیے جو بھی لوگ ویزے اپلائے کرتے ہیں ان کے ویزے کے اوپر لکھ اس کے علاوہ اور بھی مطلب لوگ ہیں لیکن جو کام ہونے ہوتا ہے وہ ہونے ہوتا ہے دوستو اب اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ سزا موت ہے تو سعودی عرب میں منشاہ دیں جاتے ہیں سعودی عرب میں نشاہ نہیں ہوتا سعودی عرب میں سمگلنگ نہیں ہوتے سارے کام ہوتے ہیں لیکن اس وقت یہ آپ کو بتانے میں بات ضروری سمجھی کہ ہماری گجرم والا کے بھائی ہیں ان کے سرکلم کر دیا گیا دوستو تو یہ پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں اس طرح صرف یہ نہیں ان کا اپنا سعودی عرب کا بندہ تھا جس کے اوپر قتل کا کیس ہوا ہے اور وہ قتل ثابت ہونے پر بھی اس کو بی سی کے ساتھ اس کا بھی سرکلم کر دیا گیا دوستو سب سے پہلے یہ لی بھائی ہیں ان کا کیس چل ہے دوستو یہ کیس چل ہے کافی سارا کافی دیر ان کا کیس چلتا رہے لیکن جب ان کے اوپر جرم ثابت ہو گیا تھا ان کو سرعام قتل کی سزا سنائی گئی اور اسی دن ہی جس نے قتل کی سزا سنائی گئی صبح قتل کی سزا سنائی گئی اور دوپیر کو ان کو سرعام کا سرکلم کر دیا گیا دوستو ان کو موت کی س سنائی گئی تھی دوستو کسی حد تک یہ صحیح ہوا ہے کیونکہ پھر اسی طرح اگر یہ بلکل عبرت کا نشان ایک بنا دیا گیا ہے تاکہ کوئی پھر مزید سعودی عرب میں سمگلنگ کی کوشش نہ کرے لیکن جو کرواتے ہیں دوستو یہ بہت بڑا مافیا جو کرواتا ہے غریب لوگوں سے کچھ پیسے دے کر کچھ پیسوں کلا رہی دے کر غریب گھروں کے بیٹوں کو زبا کرواتے ہیں اب آپ سب کو تو نہیں پتہ لیکن آپ جو سمگل ہو مال سعودی عرب کے پکڑا گیا تو اس کا مطلب یہ تنی کہ سعودی عرب سے واپس سمندر میں پھینک دیا گیا وہ اس طرح مکمل مافیا اکتہت پھلا دیا جاتا ہے بیچ دیا جاتا ہے تو یہ سارے ایک طریقہ کار ہوتا ہے مکمل پروسیجر ہوتا ہے دوستو دوستو میں نے یہ بات آپ پاکستانی بھائیوں کو ہندوستانی بھائیوں کو صرف پاکستانی نہیں بلکہ کافی ہندوستانی ہیں کافی انڈینز بنگالی جو بیچارے غریب لوگ ہیں وہ اسی پیسے کے لالش میں آکا سمگلیں کرتے ہیں اور پھر پکڑے جانے پر ان کا موت کے گاٹ اتار دیا جاتا ہے دوستو دوستو اس خداکل سب چیزوں سے گریز کریں اپنے اپنے باں باپ اپنے بچوں کا خیال کریں اگر آپ کی تنخواہ پاکستان میں تیس سے چالیس ہزار ہے تو آپ کو باہر آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو یہاں پہ مزدورییں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ آکے تگاریوں اٹھانے کی آپ پاکستان میں رہیں آپ انڈیا میں رہیں وہیں پہ عزت سکھایں اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کے پاس رہیں دوستو دوستو امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی دوستو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے ملتی رہے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات